یہ کوٹس میں معاملہ جائے گا لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آرکیسٹریٹڈ موو تھی پوری تو جب اگر کوٹ میں یہ لوگ لے کے جائیں گے تو یہ موو کا سارا کچھ کھلے گا وہ جو بیسٹرز کی تیس چالیس میٹنگز ہیں اس کے علاوہ وہ لیٹر ہے لیٹر کے اوپر بڑا سمارٹلی انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیمپ لگوا لی جس میں چاروں چیفز ہیں تو وہ جو تھریٹ ہے وہ بھی جینون ہو گیا اور تھریٹ جس بیس پہ ہے وہ لیٹر میں ریزن لکھا ہویا ہے کہ پی ایم کو ریموو کرو تو یہ خود زلیل ہو جائیں گے اگر زیادہ آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں آپوزیشن والے تو یہ آپ اپنی تسلی رکھیں کہ یہ اب اس سے آگے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی اور ری الیکشنی ہونے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کی ہے پہلے نیشنل سیکیورٹی کا بلا کے اس پہ سٹیمپ لگائی ہے اس کی ایتھنٹیسٹی پہ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کر دی ہے اب یہ اپوزیشن والے وہ ساری کڑییں ان کے پاس اور بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون کس کس کو ملتا رہے گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے بڑے گرد والے اس کے پیچھے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ایکسپوز ہوں گے تو اس لیے یہ الیکشن ہی ہوگا یہ سپریم کورٹ میں زیادہ پھڑانی میں دیکھ رہا یہ کوٹس میں معاملہ جائے گا لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آرکیسٹریٹڈ موو تھی پوری تو جب اگر کوٹ میں یہ لوگ لے کے جائیں گے تو یہ موو کا سارا کچھ کھلے گا وہ جو بیسٹریٹس کی تیس چالیس میٹنگز ہیں اس کے علاوہ وہ لیٹر ہے لیٹر کے اوپر بڑا سمارٹ لی انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیمپ لگوا لی جس میں چاروں چیفز ہیں تو وہ جو تھریٹ ہے وہ بھی جنون ہو گیا اور تھریٹ جس بیس پہ ہے وہ لیٹر میں ریزن لکھا ہویا کہ پی ایم کو ریموو کرو تو یہ خود زلیل ہو جائیں گے اگر زیادہ آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں اپوزیشن والے تو یہ آپ اپنی تسلی رکھیں کہ یہ اب اس سے آگے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی اور ری الیکشنی ہونے کیونکہ انہوں نے بڑا سمارٹ لی پلے کی ہے پہلے نیشنل سیکیورٹی کا بلا کے اس پہ سٹیمپ لگائی ہے اس کی ایتھنٹیسٹی پہ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کر دی ہے اب یہ اپوزیشن والے وہ ساری کڑی ہیں ان کے پاس اور بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون کس کس کو ملتا رہے تو گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے بڑے گرن والے اس کے پیچھے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ایکسپوز ہوں گے تو اس لیے یہ الیکشن ہی ہوگا یہ سپریم کورٹ میں زیادہ پھڑانی میں دیکھ رہا یہ کوٹس میں معاملہ جائے گا لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آرکسٹریٹڈ موو تھی پوری تو جب اگر کوٹ میں یہ لوگ لے کے جائیں گے تو یہ موو کا سارا کچھ کھلے گا وہ جو بیسٹرز کی تیس چالیس میٹنگز ہیں اس کے علاوہ وہ لیٹر ہے لیٹر کے اوپر بڑا سمارٹلی انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیمپ لگوا لی جس میں چاروں چیفز ہیں تو وہ جو تھریٹ ہے وہ بھی جینن ہو گیا اور تھریٹ جس بیس پہ ہے وہ لیٹر میں ریزن لکھا ہوئے کہ پی ایم کو ریموو کرو تو یہ خود زلیل ہو جائیں گے اگر زیادہ آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں آپوزیشن والے تو یہ آپ اپنی تسلی رکھیں کہ یہ اب اس سے آگے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی اور ری الیکشنی ہونے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے پہل دن نیشنل سکیورٹی کا بلا کے اس پہ سٹیمپ لگائی ہے اس کی ایتھنٹیسٹی پہ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کر دی ہے اب یہ آپوزیشن والے وہ ساری کڑی ہیں ان کے پاس اور بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون کس کس کو ملتا رہے گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے بڑے گرم والے اس کے پیچھے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ایکسپوز ہوں گے تو اس لیے یہ الیکشن ہی ہوگا یہ سپریم کورٹ میں زیادہ پھڑا نہیں میں دیکھ رہا